قرآن کریم پناہ مانگتا ہوں میں تمام شریروں سے مسائب سے مسئیبتوں سے بچنا چاہتا ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس اے بی استعانتی ہی و بی معونتی ہی و بی قدرت ذاتی ہی و بی شان صفاتی ہی و بی حسن اسمائی ہی اعوذ باللہ لفظ اللہ جیسے بتایا کہ اس میں جامد ہے نہ یہ کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی آگے نکلے گا لم یلد و لم یولد کی طرح ہے اس طرح کہتے کہ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے اور اس کو اعلم الالہم اور اجل الالہم اور عالم ذات تک کہا گیا ہے اس کے بعد دوسرا درجہ رحمان کا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شبہ عمل ہے شبہ عالم ہے یعنی اس عالم کے قریب قریب ہے قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَان آپ اللہ کہہ کر پکارے یا رحمان کہہ کر پکارے ایم ماتدو فلح الاسماء الحسنہ جس نام سے بھی پکارو اللہ کے نام پیارے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دنیا کے اندر سب سے بڑا دشمن جو انسانیت کا ہے تہذیب کا ہے شرافت کا ہے عقائد صحیحہ کا ہے پسندید آمال کا ہے اس کو شیطان کہتے ہیں شیطان بروزن فعلان شیطنا یہ شیطنوں کے معنی ہے گڑڑ کرنا پچھ تمہیں کہتے ہیں روانکارے کون وہ یہ لکث سے روانکارے ہوئے شیطانی بالکل تو شیطان مانندہ روانکارے اچھے بلے کام کو بگاڑے گا اور کہتے ہیں کہ اس کا نام ابول جان تھا اور ملائک میں جانے کے لئے اس نے اپنے نام بدہ و عزازیل رکھا بروزن جبرائیل اور اسرافیل و مکائیل اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ احترام میں بید بھی کی اور سجدہ نہیں کیا تو ابلیس ہو گیا اب لا سیبلس ہو ابلیس کے معنی ہے خدا کی رحمتوں سے نا امید و اینا امید خو شیطان دے شیطان زکا بی مان دے اور شیطان یو سدہ ہو نکڑا پلانت شو اور بے فیدے ہو ارتد عمر عبادت شو کاؤد باللہ من الشیطان الرجیم اس شیطان کو اللہ تعالیٰ نے رجم کیا ہے یعنی رحمتوں سے گرایا ہے لانت اور پٹکار سے مارا ہے رجیم بمانے مرجوم کے ہے جیسے جریح بمانے مجروح کے ہے اور قتیل بمانے مقتول کے ہے فائل کا وزن مفہول کے لیے آتا ہے کتنے دشمن ہیں اور کس قدر سامب ہے دشمن بیچو ہے شیر ہے چیتا ہے مگر مچ ہے بہت ساری کائنات میں دشمنوں کی تو کوئی تعداد نہیں مالو وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو مگر ان تمام میں سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے شیطان شروع سے دشمن نہ تھا جب وزنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزت بخشی فَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِعَادَمَ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْ لُحُ مَجْمَعُونَ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ایک سجدہ کیا دیکھا سر اٹھا کے کہ یہ بیمان جو ہے ابلیس اسی طرح ہی کڑا ہے تو ڈر کے مارش ہے ملائک دوسرے سجدے میں گر گئے اور فقہ کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں دو سجدے لَا عَلَتْتَئِن دونوں واجب ہیں فرض ہے عجیب بات کی کتنے سجدے کر چکا تھا بعض روایات میں ہیں کہ مَا مِمْ مَوْدَيْن فِي السَّمَاوَات اِلَّا وَالشَّيْطَانُ تَعَوَعَ وَتَتَوَّعَ وَسَجَدَ فِي سوئی رکھنے کی جگہ سماوات میں نہیں مگر اس محروم نے اس میں عبادت کی ہے لیکن ایک سجدہ ایسا آیا جو اس کے لئے عزمائش بنا اور اس نے کہا کہ میں سجدہ کیوں کروں اَا اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ بَشَرَا یہ تو ایک بشر ہے میں سجدہ کیسے کروں اور شیطان نے کہا کہ آدم علیہ السلام تو ایک خاکی مٹی سے پیدا ہے اور میں آگ سے بناوں تو مٹی میں یہ تاثیریں اوپر پھینکو تو نیچے آ جائے گی لیکن آگ نیچے جلاو تو شولے اوپر آ جائیں گے تو برق سونا چاہیے تھا کہ اس کو حکم ہو جاتا ہے کہ یہ میرا سجدہ گڑھا اللہ تعالیٰ کے حکمتِ عزدی اور عوامر اور ان کے مستخصنات اور ان کے موجبات سے گویا منکر ہو گیا تو اللہ نے کہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ آپ کو دُدھکار آ گیا وَإِنَّا لَيْكَ اللَّعْنَا إِلَا يَوْمِ الدِّينَ قیامت تک تم پر لعنت رہے گی لَعَبْلَعَنَّ جَهَنَّمَا مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ عَجْمَئِينَ اور تیرے جو ماننے والے اور تیرے پوجہ کرنے والے انسان و جن کیوں نہ ہو ان سے بھی دوزخ بروں گا علماء نے لکھا ہے کہ تقدیرِ الٰہی میں یہ کافر تھا وَقَعْنَ مِنَ الْكَافِرِينَ بعضوں نے کہا ہے قَعْنَ مِنَا سِرُولَتُ ہو گئی ہے سوارا مِنَ الْكَافِرِينَ وَالْمَسْأَلَةُ تَفْسِیرِيَّةُ فِي مَحَلِّهَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان مردود سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان دھتکارے ہوئے سے جس کو دک کے دے کے رحمتوں کے محال سے نکالا گیا اور جس کو ہمیشہ کے لیے ملہون یعنی رحمتوں سے دور کر دیا گیا کیونکہ اللہ کے سریح حکم کا انکار کیا اللہ نے کہا سجدہ کرو اس نے کہا میں کیوں سجدہ کرو یہ تو بشر ہے اور میں ناری ہوں تو بشر کو چاہیے کہ آگ والے کو سجدہ کرے نہ کہ آگ والا خاک والے کو سجدہ کرے خدا تعالیٰ کے سامنے اپنی منگڑت بےہودہ فضول وجوہات ذکر کر رہا تھا ملہون یعنی